ہیلو ایوری بارڈی میں آپ سب کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں اپنے جیوگرافر چینل میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وات ایز میپ تو آج ہم پڑھیں گے میپ کے بارے میں میپ کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ میپ کے اسنشلز پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے میپ سب سے پہلے ہم چلیں گے میپ کی ڈیفینیشن کی طرف میپ کی ڈیفینیشن کیا ہے میپ کی گیا ہے میپ کے گرافق ریپریزنٹیشن آف در سرفیز آف да ایرتھ اب یہ ہمارے لئے یہ موسط sticker میپ پی کے میپ جو ہوتا ہے وہ گرافق کو ریپریزنٹ کرتا رہتا ہے ایرتھ کے سرفیز کے اچھا یعنی جو ہمارا ایرتھ کا سرفیز ہے وہ کون شہ کرتا رہتا ہے وہ جو ہوتا ہے ہمارا میپ شے میپ جو ہوتا ہے وہ ہمیں شہ کرتا رہتا ہے تو نیکس جو ہماری سلائیڈ ہے اسنشل آف اگوڈ میپ یعنی کہ جو جو اچھا میپ ہوتا ہے اس کی کون سے جو انہا سنچل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل آف دے میپ اسکیل آف دے میپ کی اور انڈیکس ڈائریکشن اور اس کے بعد ہمارا لاسٹ من جو ہے کنونشنل سائنز تو سب سے پہلے ہم چلیں گے ٹائٹل آف دی میپ کیا ہوتا اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارا ٹائٹل ہے ٹائٹل کون سا ہے ٹائٹل آف دی میپ دہ ٹائٹل آف دی میپ انڈیکیٹ دے ایریا اور پرپوز آف دے میپ اینڈ ایز پوٹ ان ون کارنر آف دے میپ ایٹیز ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر اب یہ دیکھیں یہاں پر ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ ٹائٹل آف دی میپ یعنی کہ میپ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر انڈیکیشن کر رہا ہوں کہ جو نہ ٹائٹل کون سا ہے تو یہ ہمارا یہاں پر جو یہ میرا کسر کام کر رہا ہے یہاں ہے ورڈ میپ یہ ہے ورڈ پولیٹیکل میپ اب اس چیز سے پتا چل رہا ہے کہ ہم جو یہ ٹائٹل ہے وہ ہم دیکھ کر ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کسی اس کا میپ ہے تو یہ جو میپ آپ کے سامنے ہیں وہ ہے ورڈ پولیٹیکل میپ یعنی کہ ہماری دنیا کا جو پولیٹیکل پولیٹیکل یہ ہمارا پولیٹیکل میپ ہے اگر ہمارے پاس یہ ٹائٹل ٹائٹل آف تی میپ نہ ہونا تو ہمیں کسیز کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حالانکہ جو ہمارا میپ ہے وہ کس کے لیے ہے اور کس کام میں ہمیں آ سکتا ہے تو یہ ٹائٹل موسٹ امپورٹن فور دی میپ پروڈیکشن تو ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سیلائٹ کی طرف تو نیکسٹ سیلائٹ نمبر کونسی ہے اس کے بعد ہے ہمارا اگلا جو ہے وہ ہے اسکیل آف دی میپ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے میں نے یہ نیچے لکھ دیئے یہاں پر دی اسکیل آف دی میپ گیو اس این آئیڈیا آف دی دیشن شون شون آن دی میپ اب یہ دیکھیں اسکیل کا کیا کام ہوتا ہے اسکیل جو نب وہ ریپریزنٹ کرتی رہتی ہے کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ جو ہمارا ایریا ہے یعنی کہ ہمارے جو گلوگ کے اوپر جو ایریا ہے اسے ریپریزنٹ کرتی ہے کیسے ریپریزنٹ کرتی رہتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی سکرین پر یہاں ہے one centimeter represent two hundred fifty meters یعنی کہ جو میپ کے اوپر یعنی کہ ہماری جو اسکیل ہے اسکیل اوپر اگر یہ ایک سینٹی میٹر شوہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارا ایکچول جو ہوگا ہوگا 250 میٹر ہوگا آگے چلتے ہیں ہماری نیو جو سیلائیڈس کے اوپر تو یہ آپ کے سامنے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری جو سلائیڈ ہے اس میں ہے کہ اسکیل آف دی میپ یعنی کہ وہ جو اسکیل میں نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے ہماری نیکس سلائیڈ ہے کی اور انڈیکس کی اور انڈیکس is used to show different aspect of distributions on the میپ کی اور انڈیکس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ represent کرتے رہتے ہیں ہماری جو میپ ہیں اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اسے indicate کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں میں بتا دیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہیں پر بھی ان کا میپ کے اوپر کہیں پر براؤن شو ہو رہا ہے تو کہیں پر گرین ہو رہا ہے تو کہیں پر دوسرا کلر سکائے کلر ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیکس ہے اسے انڈیکس کو آپ دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میپ میں چیز شو ہو رہی ہے وہ کون سی شو ہے کون سی چیز ہے تو یہاں پر آپ کو اپاس ایک گرین کلر بھی ہے پھر یلو کلر بھی ہے براؤن کلر بھی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر ہے یہ انڈیکس کو شو کر رہا ہے پھر ہم چلتے ہیں ہماری اگلی جو سلائیڈ ہے اس کے طرف تو اس کا کیا کام ہے اچھا اس کے بعد ہے ڈائریکشن اب ڈائریکشن کی میں نے یہاں پر ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے اب یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو میپ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے ڈائریکشن ہماری ڈائریکشن ہے تو ڈائریکشن سے میں کسی کا پتہ جلتا ہے اور ڈائریکشن ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ نارس کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈائریکشن کا استعمال کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا رہتا ہے کیونکہ میپ میں ڈائریکشن کا ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ ہمیں جو نا ہمیں جو ہمارے طرف ہیں ان کو ان کے بارے میں ہمیں بالکل بھی بتانا ہی چلے گا اگر یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہماری سکرین پر ہے یہاں پر نارتھ لکھا اور یہاں پر ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے اور فیرس آوت ہے تو اس کا مقصد یہ چیز ہے کہ ہمارا جو میپ ہے جو شو کر رہا ہے وہ کسی کو شو کر رہا ہے اور کون سے طرف میں ایسے کر رہا ہے یہ بہت امبارٹن ہوتا ہے میپ پروڈیکشن میں یا ہماری میپ کے اوپر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہماری جو اگلی سیلائیڈ ہے اس کی طرف ہم چلیں گے تو ہماری جو اگلی سیلائیڈ ہے وہ ہے کنونشنل سائنس آر یوز تو شو ویریس آبجیکٹ سچ از روڈ، ریلویز، ریورز، کینالز، ماؤنٹین، پلیٹیوز، پلینز، اوشین، ساؤس، سیڈلمنٹ اب یہ دیکھیں کنونشنل سائنس کیا ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے نشانیاں کسی کی نشانیاں ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارے جو میپ ہوتا ہے نا میپ کے کارنر میں ایک کنونشنل سائنس کی ایک لسٹ بنی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز انڈیکیشن کرتی رہتی ہے کہ جو ہمارے سامنے جو میپ ہے اس میں میپ میں ٹوٹل ہی ان کے نام نہیں لکھا جاتا کہیں پر سائن ہوتی ہے سائن اس وجہ سے ہوتی ہے کیوں کہ ہم جو نا سائن دے کر پتر چل جائیں کہ میپ میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کون سی چیز ہے جیسے کہ آپ کے اسکرین پر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ویلیج ہے تو ویلیج کی جو سائن ہے وہ چھوٹی سی سائن ہے اس کے بعد روڈز ہیں یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی جو بھی ہمارے سیپریٹ جو ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے جو سیپریٹ ہوتے رہتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ سائن ہوتی ہے اگر یہ سائن نہ ہوتا ہمارے کس چیز کا بھی پتہ نہیں چلے کہ جو میپ پر چیز دکھ رہی ہے وہ کون سی ہے یہ یہ ہمارے سامنے اسکرین بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ان بانڈریز ہے یہ جو سائن ہے یہ اگر کہیں پر بھی ہونا تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ یہ انٹرنیشنل ان بانڈریز کی سائن ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی رکھے یا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ٹاپک تھا ہمارا ٹاپک تھا